السلام علیکم ناظرین اکرام ہم آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ناظرین اکرام آج کی اس ویڈیو میں ہم اللہ پرسلان سیزن ٹو اپیسوڈ 140 کے بارے میں بات کریں گے آج کئی اس اپیسوڈ کے آفاد میں ہم دیکھیں گے ایک کمانڈر گورنر گریگور سے کہتا ہے اخری چیز جو میں نے دیکھی وہ ہمارے آڈے کے راستے پر حملہ ہوار ہو رہی تھی پھر فلیشبیک کا منظر سامنے آتا ہے وہ سپائی وہ سارے فلیشبیک کے منظر بتا دیتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں آپ کا شکریہ انیل صاحب آپ نے میری جان بچائی پھر وہ کمانڈر وہاں سے چلے جاتے ہیں اتنے میں وہاں پر میتیوز کمانڈر ساجر رضا کو لے آتے ہیں وہ کہتے ہیں جناب پان سپائیوں کو لٹکا دیا جیسا آپ نے مجھے حکم دیا تھا گریگور کہتا ہے بہت آچا آل پرسلان صاحب جانتا ہے کہ اب ہم کتنے سنجیدہ ہیں تاجر رضا کہتے ہیں میں نے وہ سب کیا جو کپتان سکندر نے حکم دیا تھا میں قسم کا کر کہتا ہوں کہ تم گاؤں پر حملہ کرو گے الیکزینڈر غصہ ہو کر کہتے ہیں آل پرسلان پھر یہاں کیوں تھا تاجر رضا الیکزینڈر غصہ ہو جاتے ہیں تاجر رضا کو مارنے لگتے ہیں پھر گریگور بھی اٹ جاتے ہیں الیکزینڈر بار بار پوچھ رہا تھا مجھے بتاؤ الپرسلان یہاں کیوں تھا پھر گریگور تاجر رضا کے پاس آتے ہیں اسے پکڑ کر کہتے ہیں میں نے کہا تھا کہ اگر میری بات نہ مانی تو کیا ہوگا ٹھیک ہے نا انہیں لے آؤ پھر سپائی تاجر رضا کی بیوی اور اس کے بچے کو اندر لے آتے ہیں یہ دیکھ کر تاجر رضا حیران و پریشان ہو جاتے ہیں تاجر رضا کی بیوی کہہ رہی تھی اسے چھوڑ دو میں تم سے التجاہ کرتا ہوں گورنر رحم کرو گریگور کہتا ہے اب وقت آ گیا ہے کہ میں اپنا وعدہ پورا کروں رضا پھر گورنر گریگور اپنا خنجار نکالتے ہیں اس کے بعد فلیش بے کا منظر سامنے آتا ہے جب اینال صاحب تاجر رضا سے کہہ رہا تھا میری بات سنو رضا یہ ضروری ہے تم الپسلان صاحب کے پاس جاؤگے اور اسے بتاؤگے کہ میں نے الیکزینڈر کو ہیڈکوارٹر پر حملہ کرنے پر امادہ کیا تھا کل فجر کے بعد ہم سرماوید میں سپائیوں کے ساتھ ہیڈکوارٹر پر حملہ کریں گے تاجر رضا کیا رہا تھا میں یہ نہیں کر سکتا اینال صاحب میں نہیں کر سکتا اینال صاحب یہ سن کر حیران و پریشان ہو جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں آپ کا کیا مطلب ہے تاجر رضا کہ آپ نہیں کر سکتے تاجر رضا کہتا ہے میں نہیں کر سکتا اینال صاحب انہیں معلوم ہوا کہ میں آل پرسلان صاحب کے لئے کام کر رہا ہوں ان کے پاس میرا خاندان ہے میری بیوی میری بیٹی اگر انہیں مجھ پر شک ہوا اینال صاحب تو وہ انہیں مار ڈالیں گے میں یا نہیں کر سکتا اینال صاحب کہتا ہے اگر ایسا ہے تو پھر آپ یہ اپنے خاندان کے لئے کریں گے رضا آپ کا کیا خیال ہے وہ آپ کے خاندان کو آپ کو واپس کر دیں گے اگر آپ وہی کریں گے جو وہ آپ کو کہتے ہیں دیکھو رضا جیسا میں کہوں وہ ایسا کرو اور باقی کے بارے میں فکر مت کرو اگر سب کچھ منصوبہ بندی کے مطابق ہوتا ہے تو پھر ہم آپ کے خاندان کو بچائیں گے لہشبے کا منظر ختم ہو جاتا ہے اینال صاحب گورنگ گریگور کے سامنے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں رک جاؤ خواتین اور بچوں کو قتل نہیں کیا جا سکتا جہاں میں موجود ہو گورنگ گریگور پوچھتے ہیں اینال صاحب تو آپ عورتوں اور بچوں کے بابنے میں حساس ہیں ہاں اور اس طرح یہاں پر تاجر رضا کی شہدت ہو جاتی ہیں اور وہ شہید ہو جاتے ہیں اور نیچے گر جاتے ہیں یہ دے کر اس کا بیٹا اور اس کی بیوی زور زور چلانے لگتے ہیں اور اینال صاحب بھی حیران اور پریشان ہو جاتے ہیں اور اس کے لئے افسوس کا اظہار کرتے ہیں کہ تاجر رضا نے بڑی قربانی دی اور اپنے آپ کو اسلام کے لئے شہید کر دیا اور اس طرح یہاں پر آج کے اپیسوڈ کا ہو جاتا ہے اختتام ملتے ہیں نیکسٹ اپیسوڈ کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ ناظرین اکرام اگر آپ کرلوس اسمان سیزن فور اور الپرسلان سیزن ٹو کے مزید اپیسوڈ ہمارے یوٹیوب چینل پر دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے اور بیل نوٹیفکیشن کو لازمی اون کیجئے کیونکہ ہم جیسے ہی نیکس ویڈیو اپلوڈ کریں گے آپ کو سب سے پہلے نوٹیفکیشن ملے گی اور آپ سب سے پہلے ہماری ویڈیو دیکھ پائیں گے اگر آپ کو آج ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں یا اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ بوکس میں کر سکتے ہیں ہم آپ کے سوال اور رائے کا جواب ضرور دیں گے تب تک کے لئے عالی حافظ